بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس وقت مشرق خاص طور پر ترقی پسند اور غیر ترقی آفتہ ممالک میں شوگر وبا کی طرح پھہ رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے مریضوں کی تعداد میں بے تہاشا اضافہ ہو رہا ہے مگر ان کے بارے میں تمام مایوس کن اعداد و شمار سامنے آنے کے باوجود حکومتی عوامی اور سماجی سطح پر اس سے بچاؤ کی خاطرخواہ مہمات دیکھنے کو نہیں ملتی رہی بات شوگر کے مرز سے محفوظ رکھنے والی ویکسین یا ٹیکے کی تو ہیلتھ سائنس میں ہمالیا سر کرنے کا دعویٰ کرنے والے ترقی آفتہ ممالک اور بڑے بڑے سائنسی ادارے بھی ابھی تک اس کی اجاد نہیں کر پائے ہیں ایسے میں پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ شوگر کوئی مرز ہے بھی یا نہیں ہمارے مشرقی ممالک میں اس کو مرز ہی نہیں بلکہ ایک لاعلاج بیماری بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور مسیحائی کا دعویٰ کرنے والے ڈاکٹرز اور دباساس کمپنیاں اس کے تدارک کے لیے روزانہ نئے ناموں کے ساتھ پرانے فرمولوں میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے نئی نئی دمائیں بازار میں اتا رہی ہیں اور اس طرح ہم مشرقی بشندوں کی گاڑی کمائی سالانہ اربوں ڈالر کی شکل میں ترقی آفتہ ممالک بالخصوص امریکہ کے خزانے میں غارت ہو رہی ہے جبکہ اسی ترقی آفتہ ممالک کے مالیجین اور سائنسدان چوبر کو مرض نہیں مانتے آج ہم آپ کو اسی مرض کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسے کیسے نارمل کیا جا سکتا ہے تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزاری شاہرک اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لائب کے حصہ نہیں بنیں تو اردو لائب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو تحقیقی رپورٹس کے مطابق مغربی ممالک میں اکثر ڈاکٹر یا کنسلٹنٹ اسے بیماری نہیں بلکہ ایک کنڈیشن سمجھتے ہیں جس کو بیشتر مرحلوں پر زنگی گزارنے کے طور طریقے بدل کر کنٹرول کیا جا سکتا ہے انہی تبدیلیوں اور احتیاط کے باعث کئی ایک مریضوں نے تو اسے جڑ سے ہی ختم کر لیا ہے شگر بطور کنڈیشن کی صورت میں ماہرین سیحت اور انسان دوست معالجین علاج بط دواء بہت کم جبکہ اس مرز کے ازالہ کے لیے علاج بط تدبیر کو ہی بروئے کار لاتے ہیں اس کے برقص ہمارے ہاں کے بیوپاری معالجین اور ڈاکٹرز مریض کو اس قدر خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس کنڈیشن کو ہی اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے نتیجہ کار یہ مرز جو میڈیکل سائنس کی روح سے مرز ہی نہیں ہے وہی چیز سوہانے روح بن جاتی ہے اور انسان کو اندر سے بلکل کھوکھلا کر دیتی ہے ہم آج کی اس ویڈیو میں شگر کے مریضوں کے لیے دواء کی بجائے احتیاطی تدبیر اور معمولات زنگی کو حفظان صحت کے اصولوں پر لانے کی بات کریں گے جیسا کہ کھانے پینے والی جن اشیاء سے یہ مرز بڑھتا ہے اس سے ہر ممکن حد تک پریز کرنا چاہیے آرام پسندی اور گوہ تکیہ والی پور آسائش زنگی کو ترک کر کے جسمانی محنت اور ورزش والے کام اختیار کرنے چاہیے علاوہ عزی شگر میں مبتلاہ افراد کو اپنے کھانے پینے کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے جہاں شگر کے مریض میٹا کھانے سے پریز کرتے ہیں وہیں طبی ماہرینینے نے مشروبات کے استعمال سے بھی مانا کرتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کے ساڑھے بیالیس کروڑ افراد شگر کا شکار ہیں شگر میں مبتلاہ افراد کو کئی اور امراض کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جن میں گردے اور دل کے مسائل اور موٹاپا شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر شگر کے مریضوں کو زیادہ احتیاط کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اس کے علاوہ شگر کی شکار افراد میٹھے سے پریز کی وجہ سے اپنے من پسند پھل بھی نہیں کھا پاتے کیونکہ پھلوں میں بھی قدرتی طور پر شگر موجود ہوتی ہے چند پھل ایسے بھی ہیں جن کو شگر میں مبتلاہ افراد بہ آسانی کھا سکتے ہیں اور انہیں شگر کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی چلیں اب وہ تمام پھل جان لیں جو شگر کے مریضوں کے لیے مفید ہیں نمبر ایک کیوی کتھائی اور ہرے رنگ کا یہ چھوٹا سا پھل قدرتی طور پر انٹی بارٹیک اور انٹی انفلامیٹری خصوصیات کا حمل ہے اس میں فائبر بھی پائے جاتا ہے اور اسٹیلی اور نیوزی لینڈ میں افضائش پانے والا کیوی پھل اب پاکستان میں بھی بہ آسانی دستیاب ہے کیوی نہائید مزیدار پھل ہے جس میں ویٹیمن اے اور سی دونوں موجود ہیں کیوی خون میں شگر کی سطح کو بڑھنے نہیں دیتا اس لیے اسے شگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید پھل قرار دیا جاتا ہے نمبر دو ناشپاتی ناشپاتی میں کم گلائسیمک انڈیکس پائے جانے کے باعث کاربو ہائیڈریٹس کو جلدی سے ٹوٹنے اور حضمانے میں مدد ملتی ہے ہائی برانڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی ناشپاتی بہت مفید پھل ہے مہدین گزائیت کے مطابق اس کا چھلکہ گزائیت سے بھرپور ہوتا ہے اس لیے اسے چھلکے سمیت کھانا چاہیے نمبر تین سیب شگر میں مبتلا افراد کو روزانہ ایک سیب کھانا چاہیے اس میں فائبر موجود ہوتا ہے جبکہ اسے نظام حازمہ بھی بہتر ہوتا ہے سیب میں ایک منفرد انٹی آکسیڈنٹ انتوسیانین پائے جاتا ہے جو شگر کو متوازن رہنے میں مدد فرام کرتا ہے سیب میں بڑی مقدار میں آئرن بھی پائے جاتا ہے اس میں موجود مختلف طبی اجزاء کے باعث سیب کے لیے جملہ مشہور ہے کہ روزانہ ایک سیب کھانے سے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہتی نمبر چار مالٹا یا سنگترہ مہدین سید مالٹے اور سنگترے جیسے ترش پھلوں کو بھی شگر کے مریضوں کے لیے مفید قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک شگر کے شکار افراد کے جسموں میں ویٹیمن سی کی مقدار میں کم ہی آ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مالٹے سنگترے اور کنو کھانے کی ہدایت کی جاتی ہے کیونکہ ان میں ویٹیمن سی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹس پھل ہیں جو شگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوتے ہیں خاص طور پر شگر ٹائپ ٹو کو کابو میں رکھتے ہیں نمبر پانچ ترش پھل ایک ریسرچ کے مطابق ترش پھل شگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہیں اس کے علاوہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ترش پھل موٹاپے کو کم کرنے کے ساتھ دل جگر کی بیماری اور شگر سے بچاؤں میں بھی مفید ہیں ترش پھل ویٹیمن سی اور انٹی آکسیڈنٹس اجزاء سے بھرے ہوتے ہیں اور یہ فری ریڈیکلز کے خلاف افاظت کرتے ہیں نمبر چھے امرود امرود میں مارٹوں سے زیادہ ویٹیمن سی پائے جاتا ہے گزائیہ سے بھرپور امرود میں پوٹاشیم اور فائبر کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جبکہ سوڈیم کی تعداد کافی کم ہوتی ہے سردیوں میں یہ پھل شگر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین آپشن ہے امرود میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہے اس لیے یہ خون میں شگر کو بڑھنے نہیں دیتے نمبر سات چکوترہ اگر آپ شگر کے مرض میں مبتلا ہے تو چکوترہ تمام پھلوں میں آپ کے یہ بہترین ہے تیبی مائرین کے نزدیک چکوترے کے استعمال جسم میں موجود مزرے سیاد چھوگر میں کمی گموجب بنتا ہے یہ خون میں شکر کی سطح کو معمول پر لے آتا ہے چکوترے میں موجود ویٹیمن سی ویٹیمن اے فلات فاسفورس اور چونہ کی بڑی مقدار شگر کے مریضوں کے لیے مدافتی نظام کو تقویت پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے مائرین اسیہ چکوترے کی بیبنا خصوصیات کے باعث شگر کے مریض کو روزانہ آدھی پیالی چکوترہ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں نمبر آٹھ جامن جامن میں شگر سمیت کئی بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے جامن سرد اور خوشک مزائی رکھنے والا بھل ہے اسے روزانہ کھانے سے شگر کی بیماری کابو میں رہتی ہے اگر شگر کے مریض جامن اور عام کارا سنوزن ملا کر پیئیں تو خون میں شکر کی مقدار کم کرنے میں مدد ملے گی جامن کے علاوہ اس کے پھول بھی پانی میں بھگو کر پینے سے مریض کو فائدہ ہوتا ہے ساتھ ہی یہ ایک امدہ غزہ کا کام کرتا ہے نمبر نو آڑو آڑو میں ویٹیمن اے اور سی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے اس کے علاوہ آڑو میں پوٹاشیم اور ریشے کی بھی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے شگر کے مریضوں کو یہ پھل کھانے کا اکثر مشورہ دیا جاتا ہے اس لیے کہ اسے کھانے سے جسموں میں شکر کی مقدار معمول پر رہتی ہے یہ مزیدار پھل جسم کی فاضل چربی بھی گھٹا دیتا ہے آڑو کو سلاد میں بھی کھایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ شگر میں مبتلاہ افراد اسے بغیر کسی فکر کے کھا سکتے ہیں نمبر دس سرخ انگور طبی ماہرین شگر کے مرض میں مبتلاہ افراد کو سرخ انگور کھانے کا مشورہ دیتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق سرخ انگور میں ایسے کئی اجزاء پائے جاتے ہیں جو مٹاپا، امراض قلب اور شگر ٹیپ ٹو جیسے امراض کو نہ صرف روکتے ہیں بلکہ ان کے علاج میں بھی مفید ہیں ماہرین سید کے مطابق سرخ انگور اور نارنجی میں ایسے خاص قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون میں شکر کی سطح کم کرتے ہیں مٹاپے کو گھٹاتے ہیں اور امراض قلب پر قابو پانے میں مفید ثابت ہوتے ہیں نمبر گیارہ بیریز بیریز ایسے پھل ہیں جن میں موجود فائبر اور کئی اقسام کے ویٹیمنز شگر کے مریضوں کی صحت پر مصبت اثرات مرتب کرتی ہیں ماہرین اگھیزاء کے نزدیک بیریز بہترین انٹی آکسیڈنٹ پھل ہیں شگر کے مریضوں کو دن میں تین چوتھائی پیالی بیرییاں کھانے کی اجازت دی جا سکتی ہے بیریوں میں کران بیری رس بیری اور بلو بیری کے استعمال شگر کے مریضوں کے لیے سود من ثابت ہوتا ہے